پرٹیب کمار مرداباد آپ کی دادا گریہ نہیں چلے گی سلام آدھاب میں ہوں امیر ایزا اور آپ دیکھنا سوکر چکے ہیں رڈیا لائب رڈیا لائب میں آپ سے بھی درسوں گوں گا سواگت ہے ابھی ہم آرڈیا سے پلاسی پرکھنڈ انترگت پلاسی باجار پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارے پیچھے جو دے سکتے ویزول میں یہاں پلاسی کے یوہا نیتا لوگ پردشن کر رہے ہیں حالانکہ کل بھی آپ لوگوں کو میں نے دیکھا تھا آرڈیا کے زیلا مکھیالے چوندنی چوک پر کئی جنپرتی ندھی اور کئی پارٹی کے سنگٹھن کے نیتاؤں نے دھنیا پردشن دیا تھا اور پردیب سنگھ کا پتلا دھن کیا تھا روسی موقع پر آج پلاسی باجار میں پردیب کمار سنگھ کا پتلا دھن کیا گیا آئیے ہم نے یہاں کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کیا لوگوں نے کیا کہا ہم لوگ کا مانگ یہ ہے بھائی ہم لوگ بھائی چارگی جانتے ہیں بھائی چارگی جس طرح چلا ہے اس طرح ہم لوگ چاہ رہے ہیں ہم لوگ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ بھائی چارگی ختم ہو پردیب کمار جو بھاسن دیئے ہیں انہیں ایسا کام کر آگی پورا ہندوستان کیا پورا لوگ پریسان اور ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں بھائی پردیب کمار کو سکتے سے سکتے کاروائی ہو اور اس کو معافی مانگنا چاہیے ہم لوگ جو پلاسی میں اتنے لوگ آئے ہیں تو ہم لوگ اس لئے آئے ہیں کہ ہم لوگ کے سامنے پردیب کمار سنگھ چاندنی چوک پہ جا کے یہ کہے بھائی ہم لوگ مسلم سے معافی مانگ رہے ہیں پردیب کمار سنگھ کو اگر رہنا ہے تو انسان بن کے رہے ہیں کی مانگ یہ ہے کہ ہماری جتنے عراریہ جلہ میں ہے جو بھائی چارہ مسلم جو چلتا ہے گنگنا جمعون تحجیب ہے اس کو ہم لوگ قائم رکھنا چاہ رہے ہیں پردیب کمار جو بھاسن دیا ہے اس سے پورے مسلم کے سمودھائی لوگ سارے لوگ اس سے ناکھوس ہیں ناگوار ہیں اس لئے کہ سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ان کو یہ بات نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے اس لئے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف سخت سے سخت کروائی ہو پرموگ ہیں محمد طاہر علم پردیب سنگھ نے دیکھے ایک غلط آواز اٹھایا کہ اگر عراریہ جس کو رہنا ہے تو وہ ہندو بن کے رہیں بھائی ایسا کیوں بولا اس نے ہمارا سمات میں ہندو مسلم سب بھائی ہیں سب یہ کہ ہم لوگ مل جل کے رہتے ہیں آج تک کوئی بیوات نہیں ہوا اس کے کارن جیسا یہ کر رہا ہے پورا عراریہ جیرہ میں پورا بیوات کر سکتا ہے یہ ایسا ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں سب آدمی مل کے رہے ہیں ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سیگ ہو ہم لوگ سب دھرم کو لے کے چلتے ہیں ہم لوگ نیتا ہیں ہم کسی کو بیروت نہیں کر سکتے ہم لوگ سب کا سامت کر کے ہم لوگ سب کو لے کے چلنا چلتے ہیں یہ ایسا سب دے اٹھایا یہ بہت بڑا گلت سب دے اٹھایا اس کو معافی مانگنے کا دے دیکھئے جو عراریہ کے لوگ ہیں یا عراریہ سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عراریہ ہندو مسلم کا ایک ملہ جولہ تہجیب ہے کہ ایک دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ہندو مسلم ساتھ میں کھانا نہیں کھائے یا ساتھ میں چوک چورہ ہے پان پڑیا نہیں کھائے تو ان کا دین کر جائے گا ہم لوگ ملجول کر کے رہنے والے ہیں سانسط مہورے سے چاہیں گے کہ وہ اپنی اس گلتی پر چھما مانگے اور ہم لوگ جس طریقے سے ملجول کر جی رہے ہیں ہمیں جی نے دیا جائے ہمارا نام ہوا محمد سلمان گھر چاہٹپور وارڈ نمر تیرہ پانچاس چاہٹپور ہم تھانا پلاسیز سے بول رہے ہیں ہمارا مانگ ہے پردیف سنگھ جو ایسا سوال کیا ہے عراریہ جیلا میں جو رہنا ہے ہندو بن کے رہنا ہے اس کو یہ مددہ پر معافی پورا ہمارے جیلا میں ہر مسلم گاؤں میں جا کر کے معافی مانگنا پڑے گا آپ کے چینل سے کے مادیم سے ابھی جو بیار کے اندر میں گری راہ سنگھ جو آ کے سبھا کر رہے ہیں یہ ماحول گری راہ سنگھ کا ہی بگارہ ہوا ہے جس کے باقا میں آ کے پردیف سنگھ نے یہ بیان دیا کہ عراریہ میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہنا ہے تو یہ مسلم سموداروں کو ٹھےس پہنچنے والی الپاس کا استعمال کیا انہوں نے تو اس لئے پردیف سنگھ کو معافی مانگنے چاہیے پردیف سنگھ ایک روز پہلے وہ بیان دیئے ہے کہ آپ عراریہ میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہنا ہوگا اس لئے ہم لوگ سبھی الپاس سنگھن کتنے بھی ہیں سبھی لوگ اس پہ جو ہے بھرنا دے رہا ہے ہندوستان ہے ہندوستان میں ہندو مسلم سیکھ سب کا دیس ہے نہ کہ اس کا اپنا پرسنل پرپٹی ہے محمد رئیس جو کا مانگ ہے جیسے برسوں سے چلے آ رہے اپنا رڑیا جیلا شانفی پروک سے کتنے بار ہمارے ایم فی صاحب رہ چکے تسلیم الدین کبھی انہوں نے ہندو مسلم کا نام نہیں لیا یہ دو بار تین بار کے سانسد رہ چکے پردیف سنگھ کو بھیجا نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے میں کیا بولوں انہوں نے ایسی بہت کہ دیا ہے کھانا دوسری بار ہوگی ہم لوگوں کے لیے کہ آراریا چھوڑ دے یہ ہندو بن جائے دو میں یک کام کرنے کے لیے کہیں ہم کو کیا کروں ہندو بنوں یا آراریا جیلا کو چھوڑ دوں آپ بتائیے چاہ کرنا کہیے ہم مسلمان کیا کریں آراریا کو چھوڑ دے ساری سنپتی پردی سنگھ کے حوالے کر دے جنگی میں وہ سانسے بنتے رہے بھائشتے ہو چکا ان کا دماغ مرسطہ کھو چکا ہے پردی سنگھ پردی سنگھ استفاد ہے یہاں تو ابھی چوڑائے میں سم مسلمانوں سے محبی مانگے کسی لائج ہے وہ اور وہ سکھ ہونے چاہیے میں انکلیاج آلپ آرڈے ڈی پرکھنڈ ابھیت میں سچیب ہوں میں جاتی ویدگ بات کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا تو صرف میرے مسلمانوں کو جو ٹھےس پہنچایا دل میں ٹھےس لگی اس لیے میں یہاں آیا روٹ کو جان کیا پردی سنگھ سے محبی مانگنے کا پڑھیاز کروانا ڈی جی آئے اجازت ملتے ہوں لے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیاباد